دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ پانچ قسم کے لوگ جن کو جہنم میں وہ بچھو کاٹے گا آج ان کا ذکر ہے سرورِ انبیاء سے منقول ہے روزِ قیامت کارِ جہنم سے ایک بچھو برامت ہوگا جس کا سر آسمام سے ٹکرار رہا ہوگا تم ساتھویں زمین تک پہنچ رہی ہوگی از مشرق تابہ مغرب مو کھلا ہوگا وہ سوال کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا اور رسول سے جنگ کر دے رہے ہیں جبریل پوچھے گا تیری نظر میں وہ لوگ کون ہیں بچھو جواب دے گا یہ پانچ گروہ ہیں پانچ قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے کاٹنا ہے سب سے پہلا وہ شخص ہے وہ ہے بے نماز یعنی بے نمازوں کا گروہ جن کو میں نے کاٹنا ہے نماز ہے کیا نماز ایک آسمانی ترقیب ہے جس میں جسمی انسان کے طرح عذابی ہیں اور روح بھی ہے جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر مردہ ہوتا ہے اسی طرح نماز کی روح ہوتی ہے جس کے بغیر نماز بے جان ہو جاتی ہے اور وہ خلوص نیت ماویلہ آل محمد ہے جس طرح جسمی انسانی میں آزائے رئیسہ ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے ارکان ہوتے ہیں جس طرح جسمی انسان کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان اور زبان وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح نماز کے واجبات نماز کے آزائے ہیں اہل عرض کی طرف سے نماز ایک تحفہ ہے جو دن میں پانچ مرتبہ بارگاہ رب العرباب میں بھیجا جاتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے اپنے اس تحفے کو آراستہ اوپے راستہ کرے بارگاہ خالق میں بھیجے یا محش اصول کے بعد فروع میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا جو لوگ نماز کو تاوان سمجھے اور گلے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں یومِ حش نماز ان کا شکوا کرے گی بارگاہ خالق میں عرض کرے گی بارِ الٰہ اس نے دنیا میں مجھے ضائع کیا آج تو اس کی پرواہ نہ کر اہل حضور نے فرمایا کرتے تھے کہ بدترین انسان وہ ہے جو چوری کرتا ہے اور بدترین چور وہ ہے جو نماز سے کچھ چورا لیتا ہے یعنی چورا کیسے رل لیتا ہے وہ ہے کہ نماز یعنی رکوع کا صحیح نہ کرنا سجدے کا صحیح نہ کرنا اس کو صحیح طریقے سے جس طرح حکم ہے اس کو ادا نہ کرنا یہ ہے نماز کی چوری اور جو غافل ہو کر نماز پڑتے ہیں ان کا دل تو کہیں ہوتا ہے اور وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی نماز بھی بے فیدہ ہوتی ہے ابن عباس نے ریویت کی ہے کہ حضور سے کہ آپ نے فرمایا غی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں ایک ایسا ساپ ہے جس کا طول اگر نہ پا جائے تو ساب سے لے کر آخر دم تک ساٹھ برس تک چلنا ہوگا جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے اس کا موں بند ہے جو میں حج سے اس کا موں کھلے گا اور وہ صرف شراب خوروں اور بے نمازوں کو اپنے پیٹ میں بھرے گا ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ ایک دن دریائے نیل عبور کر رہے تھے اور دیکھا کہ دریائے نیل کے اندر جو مچھلیاں تھی وہ تڑپ رہی ہیں کہ ان کے اوپر عذاب ہے اب حضرت موسیٰ نے یہ پریشانی دیکھ کر کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ کبھی میں نے مچھلیوں پر عذاب تو نازل ہوتا نہیں دیکھا تو ان پر کیوں ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم ہوا آئے موسیٰ اپنے آسا کو تو اس دریائے نیل پر مار اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اصا کو مارا دریائے نیل پر اور دریائے نیل کا پانی جو ہے پھٹا اور دھر مچھلیوں کا ایک گروہ سامنے آیا جناب موسیٰ ان سے مخاطب ہوئے کہ کہنے لگے کہ دیکھو وہ یہ مسئلہ کیا ہے آپ کیوں پریشان ہیں کوئی عذاب آ رہا ہے حالانکہ آپ پر عذاب تو نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر جو عذاب ہو رہا ہے ہم جو تکلیف میں ہیں مصیبت میں ہیں اس کی ایک وجہ ہے آپ نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن اسی دریائے نیل میں ایک کشتی گزر رہی تھی اور اس کشتی میں ایک بے نماز شخص بیٹھا تھا اس کے دانت میں درد ہوا جیسے ہی دانت میں درد ہوا تو اتنا صدید تھا وہ پریشان ہو گیا دوسرے لوگوں نے اس سے کہا آپ ایسا کریں اگر دانت میں زیادہ درد ہے تو دانت کو نکال دو اور دریا میں پھینک دو تو اس نے اپنے دانت کو نکالا اور دریا میں پھینک دیا جیسے دریا میں پھینکا تو مچھلیاں کہتی ہیں کہ ہماری ایک نسل میں سے ایک مچھلی نے اس دانت کو نگل لیا جیسے نگلا کیونکہ وہ دانت جو تھا بے نماز کا تھا اس بے نماز کے دانت کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں ہیں آج ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہے آزو نے فرمایا کہ اسلام کے دیگر عمال کے مقابلہ میں نماز کو وہی حسیت ہے جو حسیت خیمہ نصب کرتے وقت عمود کو ہوتی ہے جب تک عمود خیمہ قیم اور ثابت رہتا ہے اس وقت تک بلکل حرد میں میخیں بھی مضبوط رہتی ہیں اور تنابے بھی مضبوط رہتی ہیں قیم رہتی ہیں اگر عمود ٹوٹ جائے تو سب کچھ قیم اور ثابت ہونے کے باوجود خیمہ خیمہ نہیں رہتا مرنے کے بعد تین مقامات ایسے آئیں گے جہاں نماز کا سوال ہوگا اصول کے بعد فروع میں سب سے پہلے تین مقامات پر نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز قبول ہوگی اس کے تمام عمال قبول ہوگے جس کی نماز رد کر دی جائے گی قبول نہیں ہوگی تو اس کے تمام عمال رد کر دی جائے گی وہ کیسے کون سے مقامات ہیں دیکھیں وہ ہیں پہلے قبر میں نماز کا حساب ہوگا ہم تو یقیناً اس کے بارے میں کبھی فکر بھی نہیں کرتے آہ نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے قبر میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا اگر پڑھتا تھا تو پھر اس کے لئے آسانی ہے اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر وہاں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر حاشر نماز محشر کا دن جب ہوگا پہلے پہلے سوال حساب و کتاب نماز کا ہوگا تیسرے نمبر پر جب پل سے راز سے گزرنا ہوگا جو تلوار سے زیادہ بلکل تیز اور بال سے زیادہ بریک ہوگی اتنا مشکل کراس ہے اتنا مشکل پل ہے وہاں سے جب گزریں گے لوگ تو پہلے ان سے وہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نماز پڑھتے تھے آپ نمازی ہیں تو یہ سوال جب کیا جائے گا تو جو نمازی ہوں گے وہ آسانی سے گزر گئے نماز ضروری آتے دین میں سے ایک ضروری دینی فریضہ ہے نماز نہ پڑھنے والوں کی دو اقسام ہوتی ہیں یعنی وہ افراد جو نماز کو واجب دینی فریضہ سمجھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں نماز فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اسلام نے ہر شخص پر اہل ایمان مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے لیکن کیا کرتے ہیں سستی کرتے ہیں واجب سے انکار نہیں کرتے اب وہ اپنے آپ کو گناہگار بھی شمار کرتے ہیں یہ لوگ شرن فاسق ہیں تارک و صلات نہیں ہیں اب دوسرے نمر پر ہے ایسے افراد جو نماز کو دینی فریضہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں فرض بھی نہیں ہے اور بھئی پہلے پڑھنے والوں کا کیا ہوا اس طرح گفتگو کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کیا نماز کا انحصار یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے نماز کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملے گی یہ توہین ہے یعنی ایسے لوگ جو نماز کو فرض نہیں سمجھتے ان کی فرضیت کا انکار جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ لوگ تارک و صلات ہوتے ہیں معصومین فرماتے ہیں کہ جو تارک و صلات ہے اس کی مضمت کی گئی ہے قسم اول کے لوگ جو بے نمازوں پر فٹ ہوتے ہیں اور انہیں بے دین کہنے کی سنت دے دیتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہاں تارک و صلات جو ہے وہ شخص ہے جو نماز کو فرض بھی نہیں سمجھتا غافل لوگوں کو بے نماز ہم کہہ سکتے ہیں لیکن بے دین نہیں کہہ سکتے اس لئے ضروری ہے کہ امہ اہل بیت سے مروی ہے کہ ایک نماز کا ثواب بیس حجوں سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک حج کا ثواب دور سرخ سے بھرا ہوا راہ خدا میں صدقہ دینے سے افضل ہوتا ہے آزو نے فرمایا کہ جب انسان خلوص نیت سے نماز کے لیے مسلح عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو تمام کائنات اس کے لیے استقوار کرتی ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ یعنی تمام گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنِينَ مَلْ قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِنَهُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ یقیناً وہ مومن فلاح یافتہیں کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز میں خضو و خشو کو برقرار رکھا خضو و خشو کیا ہے خشو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو انسان کے دل میں خدا کے تصور کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو یہاں تک بھی اسے پتا نہ ہو کہ میرے دیں کیا ہو رہا ہے میرے بیں کیا ہو رہا ہے یہ ہے خشو لہذا یہ ضروری ہے تاریخ اسلام کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی کو ایک تیر لگا اور وہ ٹوٹ گیا صحابہ کرام نے کوشش کی کہ یہ تیر کسی طریقے سے نکل جائے لیکن کوشش کی وہاں اتنی شدید درد ہوتا تھا جناب رسالت ماب نے فرمایا ابھی نہیں نکالنا جب جناب امیر المومنی نماز میں جائیں تو آپ تیر نکال سکتے ہیں کیوں؟ کہ جب علی نماز میں ہوتا ہے پھر اسے دنیا کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے رب آلہ سے گفتگو میں اتنا مصروف ہوتا ہے اس کی عظمت کا اطراف کرتے ہوئے اسے دنیا اور مافیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا تو ایسے ہوا جناب امیر المومنی نماز پڑھنے گئے جیسے ہی سجدے میں گئے تو صحابہ کرام نے تیر نکال لیا اور جناب امیر المومنین نے بلکل احساس بھی نہ کیا جیسے ہی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا تیر نکل گیا تو اب مجھے پتہ چلا ہے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں رب عظیم کے سامنے حاضر تھا اسی طرح کہا جاتا ہے جب امیر المومنین وضو کرتے تھے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اکثر لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب امیر المومنین یہ اس کی وجہ کیا ہے آپ فرماتے تھے کہ آپ کو پتہ تو نہیں ہے کہ میں کس عظیم ہستی کے سامنے پیش ہو رہا ہوں جناب امیر المومنین جو متعقیوں کے امام ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ میں کس عظیم خالق کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اگر ایک عام شخص کسی بڑے افطر کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کی آواز نہیں سامنے آتی آواز گلے سے نہیں نکلتی اس کے اوپر روب چھا جاتا ہے امام فرماتے ہیں جو پوری دنیا کا خالق ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے کیا خوف نہیں ہوتا اس لیے میں جب بھی جاتا ہوں تو میرے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے کہ میں اپنے خالق کے سامنے جو رب اکبر ہے اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور پھر بھی اس کی ملاقات کے لیے خضوع خشوع کے ساتھ تو جب آپ نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے تو یقیناً دنیا اور مافیہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ آپ جناب سلام نے دیکھا سلیمان نے دیکھا کہ جناب امیر المومنین کعبے کی کونڈی کو پکڑ کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنا رو رہے ہیں جیسے ہی وہ روتے روتے زمین پر گر جاتے ہیں اور جناب سلیمان جو ہیں فوراں جاتے ہیں جناب زہرہ کے دروازے پر اور وہاں دکھل باب کرتے ہیں ارض کرتے ہیں یا زہرہ رسول کی بیٹی میں دیکھ آیا ہوں جناب امیر المومنین کے اندر کوئی سانس بھی نہیں ہے حرکت بھی نہیں ہو رہی وہ عبادت کرتے کرتے روتے روتے خدا کے خوف سے وہ زمین پر گرے ہیں مجھے تو بہت خوفہ ہو رہا ہے آپ نے فرمایا یعنی جناب زہرہ نے فرمایا سلیمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں جب بھی علی اپنے خدا سے ملاقات کرتا ہے عبادت کرتا ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ مجود ہوتا ہے روتے روتے اسے دنیا کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ میراج ہے علی کا عبادت میں کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہوئے دنیا کی اسے پرواہ نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے ہم معصومین کے عمل پر ان کے فرامین پر عمل کریں اور اپنی نجات کو یقینی بنائے آمین